بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو میری چینل کوکھیند وید ملی کا امید ہے کہ آپ سب حیر و آفیس ہی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صدا حوش اور عباد رکھے آمین تو ویئرز آج ہم بنانے جا رہے ہیں لڈو پیٹھیاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ونٹر سیزن آ رہا ہے اور ونٹر سیزن میں اس طرح کی چیزیں کھانے کو بہت دل کرتا ہے تو سوچا کیوں نہ آج ہم لڈو پیٹھیاں گھر میں بنا کے انجوائی کرتے ہیں بنانے میں بہت آسان ہے کھانے میں بہت لذیذ ہے بہت ہی مزہ آپ کو آنے والا ہے تو ویئرز اس مزید آر سیزن ٹو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکریسٹ ریکھیں کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نائی ہے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں تاکہ آپ کو میں نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے جو فریو کوسٹ ہے اور ساتھ ساتھ بیورز میں اپنے سپورٹرز کا ویورز کا یوٹیوب فیملی کا اور فرینڈز کا بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور مجھے موٹیویشن کے لیے کامنٹس کرتے ہیں فیڈبیک دیتے ہیں آئیے فینڈز دیکھتے ہیں کہ لڈو پیٹھیاں بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی لڈو پیٹھیاں بہت سے طریقوں سے بنتی ہیں آج میں آپ کو چنے کی دال سے لڈو پیٹھیاں بنانا کیا طریقات بتا رہی ہوں چنے کی دال میں نے لے رہی ہے 340 گرام اس کو میں نے سوک کیا ہوئے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے یعنی کہ بھگو کے رکھا ہوئے آپ نے بھی اس کو بھگو کے رکھنا ہے کیونکہ یہ دال بلکل سوفٹ ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہمیں کھٹا مٹھا پانی بھی چاہیے جیسے کہ ہم بزار میں کھاتے ہیں ٹھیلے والے سے کھاتے ہیں تو بڑا ہی مدیدار یہ ٹیسٹ آتا ہے اس کا ٹیسٹ اسی پانی سے ڈیل اپ ہوتا ہے پانی ہم ریڈی کرنے والے ہیں ہبانی سے جو میں نے سو گرام لے لی ہے اور ساتھ ہی املی کا پانی بھی ہے جو وہ بھی سو گرام ہے جس کو میں نے بھگو کے تو اس کے اندر رکھ دیا تھا اس کی گھٹلیاں میں نے سپرٹ کر لیا اور پل بلک کر لیا ساتھ ہی ہمیں کچھ مسالہ جا چاہیے ہوں گے جو ہم نے چٹنی کے اندر ڈالنے ہیں مدیدار سے پانی کے اندر ڈالنے ہیں وہ ہے روستیٹ زیرہ میں نے ایک ٹیسپون لے لیا ہے ایک ٹیسپون میں نے لے لیا ہے چار مسالہ پاوڈر بڑا اچھا فلیور آئے گا لیکن اگر آپ سکرپ کرنا چاہتے ہیں تو سکرپ بھی کر سکتے ہیں ایک ٹیسپون میں نے لے لیا ہے سالٹ اور وائٹ سالٹ ہے یعنی کہ سفید نمک اور ایک ٹیسپون میں نے لے لیا ہے بلک سالٹ یعنی کہ کالا نمک اور ہاف ٹیسپون میں لے لیا ہے دھرا میرچ ایک پین لیتے ہیں اس کے اندر میں نے ہبھانی ہے جو میں نے بھگو کے ٹکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ ہی املی کا پلپ ایٹ کر دیا بسم اللہ الرحمنہ اور اس کے ساتھ ہی یہ سپائسیز ایٹ کر دیں گے جو میں نے آپ کو سارے بتا دی اس کی کوانٹٹی بھی اتا دی ہے یہاں پہ میرے پاس ہے چھے ٹیسپون چینی ہے یہ میں اس کے اندر ایٹ کر دیتی ہوں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایک کپ وارٹر ایٹ کر رہے ہیں اور چلیے اب ہم اس کو فلیم پہ رکھتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں تو دیکھیں فلیم کو ہم نے کر دیا ہے میڈیم پہ اور پین اوپر رکھ دیا اب ہم اس کو سٹر کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر شگر ڈیزولف ہو جائے اور اب اس کو ہم نے شگر ڈیزولف ہونے کے بعد تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ کوک کر لینا ہے رڈو پیٹھے برانے کے لیے ہمیں مولیر کا سرائٹ بھی ریڈی کرنا ہوگا جس کو میں نے چھے لیے اور اب ہم اس کو قدو کش کر لیتے ہیں تو دیکھیں سارے مولی کو ہم نے قدو کش کر لیے چلیے اب اس کو ایک سائٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے رہیتہ بھی ریڈی کر لیتے ہیں تو دیکھیں رہیتہ ریڈی کرنے کے لیے میں نے لے لیا ہاف ٹی سپون سالٹ تھوڑا سامنے دھنیا اور کو دینہ لے لیے اور دو ہری ملچے لے لیے ان کو ہم بیس لیتے ہیں مزیدار سی لڈو پیٹھے ہیں کے لیے ہم نے بنا لیا ہے چٹنی کو چٹنی بھنگی ریڈی ہو گئی اب ہم اس کو ہم دہی کے اندر ڈال کے رہیتہ ریڈی کر کے لیتے ہیں تو دیکھیں لڈو پیٹھے ہیں کے لیے رہیتہ بھی ریڈی ہو چکے تو چلیے اب ہم اس کو بھی ایک سائٹ بھی رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چٹنی کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں خوبانی بھی سوفٹ ہو چکی ہے اس کو بھی ہم نے پانچ منٹ کے لیے پکا لیے تو چلیے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں فلیم سے اور اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں اس کو تھوڑا سا دو منٹ کے لیے ہم نے مزید پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے یہ کافی حد تک تک بھی ہو چکے تو دیکھیں تو دیکھیں پین کو ہم نے فلیم پر رکھ دیا ہے اب ہم اس کو صرف ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے چٹنی تو ہماری ہو چکی ہے ریڈی یہ دیکھیں اتنی ہی ہمیں تک چاہیے اس سے زیادہ ہم تک نہیں کریں گے اس کو ہم نے مزید ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیا تو چلیے اب ہم اس کو ایک سائٹ بھی رکھتے ہیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اپنے گلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو آئیے بیورز اب ہی ہم دال کو بلینڈ کر لیتے ہیں اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہوگا ہم نے ڈال دیئے بلینڈر میں اب ہم تھوڑا سا وارٹر اس کے اندرائر کریں گے اور ایک چھوڑ بیورز نکال دیئے اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں تیسپون بیکنگ سوڈر ثابت ایک تیسپون آد کر دیتے ہیں سالٹ ساتھ ہی تیسپون آد کر دیتے ہیں روست Past زیرا اس کا پاودر میں نے بنایا اب ہے تو اب ہم اس کو mix کر لیتے ہیں پہج roter ready ہو چکے تو چلے اب ہم اس کو fry کرتے ہیں fry کرنے کے لئے آپ نے ایک وقت میں بénergie constraint میں پانی لینا ہے اور جس چمچ سے آپ نے ڈالنا ہے اس چمچ کو پہلے اس کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کے اندر add کر کے تو اب ملک ٹھک راہی میں ڈال دیتے ہیں جہاں پر oil hot ہو چکا ہوا ہے اس گھر ملک ہوں چکے اب ہم اس کے اندر add کر دیتے ہیں ایک ایک spoon کر کے اور یہ دیکھیں کتنے افتری اندر چلا گیا ہے اسنا آپ ڈپ کرتے جائیں سپون کو پانی میں اور یہاں سے ایک پکڑ لیتے ہیں بیٹر اور اس کے اندر ایٹ کرتے جاتے ہیں اور اس کو ہم لائٹ گولڈن ہون تک فرائی کر لیتے ہیں جیسے یہ فلوٹنگ کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو موف کرنا ہے اس سے پہلے آپ موف نہیں کریں گے ویٹ کیجئے گا اور اب یہ دیکھیں انہوں نے پورٹ چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو موف کر سکتے ہیں اور ان کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں فلپ کر لیں گے اب ہم اس کو اور لائٹ گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیتے ہیں لائٹ گولڈن سا کلر آ چکا ہے بس اس سٹیج پہ آکے ہم نے سارے لڈو نکال لینے اور دیکھیں کتنے اچھے یہ پھول بھی گئے اور کتنے مدیدار سے ریڈی ہوئے ہیں چلیے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تھوڑا سا اوئل اس کا گرین کر لیتے ہیں اور کتنے مدیدار سے یہ لڈو ریڈی ہوئے ہیں مدیدار سے لڈو ریڈی ہو چکے ہیں جس کے ساتھ ہم نے مولی بھی قدو کش کر لی ہوئے ہیں خوبانی اور ریملی کی چٹنی بھی بنا لی ہے اور رائٹہ بھی ریڈی کیا ہوئے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم سرف کیسے کریں گے دیکھیں ایک پلیٹ میں ہم لگتے ہیں لڈو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چٹنی اور اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں رائٹہ اور یہ ساتھ مولی قدو کشکی بھی اس طرح ہم نے مدیدار سے لڈو کر لیے ہیں ریڈی بہت ہی تیز فل بنے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسی بھی کیسے لگی دیکھیں اندر سے کتنے سوفٹ ہیں اور اوپر سے بلکل گھرنچی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسی بھی کیسے لگی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سا حیاء رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ